نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم احمد بات نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت ہماری طرف متوجہ ہے جتنا اس کو لوٹ سکتے ہیں ان نیکیوں کے خزانے کو جتنا جمع کر سکتے ہیں میرے محترم بھائیوں میری بہنوں ہم اس کو خوب جمع کر لیں خوب جمع کر لیں یقین جانے اب دیکھیں رمضان و مبارک میں نفل فرضوں کے برابر اور فرضوں کو اللہ نے ستر گناہ کر دیا مطلب ہر عمل کا جو ثواب ہے اللہ نے اس کو ستر گناہ کر دیا اور مومن کا عجر کیسے اللہ پاک یعنی ایک سے کرتا ایک نیکی ہے بندہ انسان ایک نیکی کرتا ہے اس کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں دس گناہ پھر اس کو کرتے ہیں ستر گناہ پھر اس کو کرتے ہیں سات سو گناہ اتنا اللہ پاک جو ہے نیکیوں کو اللہ پاک مومن کی نیکی کی اتنی لاج رکھتے ہیں تو کیسے کہ انسان رمضان مبارک میں اگر بزار چلا جائے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بزار تو ہم جاتے ہیں سمان لینے کے لیے جاتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں اپنی ضرورت خریدنے کے لیے جاتے ہیں کبھی نیکیاں کمانے کے لیے بھی جانا چاہیے کہ نہیں بزار میں جائیں اور ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد یحی و یمیت یہ پڑھ لیں تو ہمیں کتنی نیکیاں ملی ستر لاکھ نیکیاں مل گئی یعنی ایک دفعہ جاتے ہوئے پڑے ایک دفعہ آتے ہوئے پڑے تو ستر لاکھ نیکیاں ہو گئی تو یہ مطلب آتے جانے یعنی آنے جانے میں کتنی ہوئی ایک کروڑ چالیس لاکھ نیکیاں اب بتائیں دیکھیں بزار میں یہ نیکیاں کمانے کی نیت سے بھی جائیں انشاءاللہ العزیز اس طرح جائیں گے آگے دیکھیں جس کو بتائیں گے پھر جس کو بتائیں گے اور یہ چلتا رہے گا ہمیں عجر ملتا رہے گا صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ